بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ہمارا عنوان ابھی تک گزشتہ چند دروس سے ابھی تک وہی کاروبار کا منافع خمس کے عنوانات میں سے ایک عنوان کاروبار کا منافع ہے اسی پر جاری ہے اسی کو جاری کرتے ہوئے اب آجا یہ مسئلہ نمبر 1769 جس شخص کے مال پر خمس واجب الادا ہو اور سال گزر گیا ہو لیکن اس نے خمس نہ دیا ہو اور وہ ما اس مال میں تصورف نہیں کر سکتا سب سے پہلے لفظ تصور تصرف اس تصرف کو سمجھیں تصرف کیا ہے تصرف کا لفظی معنی ہے استعمال کرنا یعنی اپنی ملکیت کو اپنے اختیار سے اپنی چیز کو استعمال کرنا اس کو تصرف کے چاہے ہیں اب یہاں پر کہہ رہا ہے کہ اگر کسی کے مال پر خمس واجب الادا ہے اور سال گزر گیا ہے اس پر خمس ادا کر دینا چاہیے تھا لیکن اس نے خمس نہ دیا ہو تو اس صورت میں وہ اپنے مال میں تصرف نہیں کر سکتا یعنی وہ اپنے مال کو استعمال میں نہیں لاسکتا اب یہ نہیں ہے کہ اس کو ہاتھ سے پکڑ کے کہیں گے تم اپنا مال استعمال نہیں کر سکتے نہیں بلکہ استعمال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کہتی ہے کہ یہ مال جب تک کہ تم اس پر خمس ادا نہ کر دو یہ مال صرف تمہارا نہیں ہے اس وجہ سے تمہیں اسے استعمال نہیں کر سکتے استعمال کب کر سکتے ہو جب خمس جو کہ مستحقین کا حق ہے ان کا اپنا حق ادا کر دو اس کے بعد استعمال کرو کوئی حرج نہیں ہے ہاں اگر مثلا کوئی شخص اس کے باوجود استعمال کرتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس میں وہ تصرف نہیں کر سکتا یعنی اس کو استعمال نہیں کر سکتا یا اس کو خرچ نہیں کر سکتا کر سکتا ہے لئے البتہ حرام ہے اس کو تصرف کرنا یعنی کہ وہ مالیں حرام خرچ کر رہا ہے اس وجہ سے اگر مال پر خمس واجب ہو جائے تو اس کو استعمال خمس ادا کرنے کے بات کرنا چاہیے اب آجائے یہ مسئلہ نمبر سترہ سو ساٹھ جس شخص کو خمس ادا کرنا ہو وہ یہ نہیں کر سکتا کہ اس خمس کو اپنے ذمہ لے لے یعنی اپنے آپ کو خمس کے مستحقین کا مقروض تصور کرے مثلاً کسی پر خمس واجب ہو گیا سال گزر گیا اسے خمس دے دینا چاہیے تھا ٹائم مکمل ہو گیا ہے لیکن وہ خمس ادا نہیں کرتا اور یہ تصور کرتا ہے کہ جس کو یہ خمس دینا ہے یعنی جو مستحقین ہے جن کا یہ حق ہے میں ان کا مقروض ہوں میں کبھی بھی وہ کرز جو ہے ان کو دے دوں گا اور سارا مال استعمال کرتا رہے اب وہ یہ تو نہیں کر سکتا کہ اپنے آپ کو مستحقین کا مقروض سمجھے اپنی طرف سے وہ اپنے آپ کو مقروض سمجھے اور مستحقین کیونکہ کرز میں بھی کرز دینے والے کی رضا شرط ہوتی ہے اگر کرز دینے والے کی رضا شرط نہیں ہے آپ مثلا کسی کے پیسے لے لیں اور تصور یہ کریں کہ اس کو بتائے نہیں میں اس کے پیسے لے لیتا ہوں اور تصور یہ کروں کہ میں اس کا مقروض ہوں یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ نہیں ہو سکتا تو اس میں بھی یہ نہیں کر سکتے آپ سارا سارا مال استعمال کرتا رہے اور استعمال کرے اور وہ طلف ہو جائے اب وہ مال استعمال کر رہا ہے مال استعمال کرتے کرتے وہ مال طلف ہو گیا طلف ہو گیا کیا مطلب یعنی اس کے ہاتھ سے نکل گیا اسے مثلا چوڑی ہو گیا کس نے ڈاکہ ڈال کے اسے چھین لیا کسی نے قبضہ کر لیا یعنی جس طریقے سے بھی اس کے ہاتھ سے گم ہو گیا کسی طریقے سے بھی اس کے ہاتھ سے نکل جائے اسے طلف ہو جائے تو ضروری ہے کہ اس کا خمس دے کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس نے مستحقین کا خود کو مقروض ویسے ہی تصور کر لیا تھا تو اب اس نے کوتا ہی کی وہ مال مستحقین تک پہنچانے میں اب کیونکہ اس کا ٹائم گزر جکا تھا اور وہ اس کے ہاتھ میں طلف ہو گیا تھا اس کے ذمہ دار وہ خود ہے نہ کہ وہ مستحقین مستحقین کو اپنے پیسے اپنی قیمت اپنا خمس اسے دینا پڑے گا مسئلہ نمبر سترہ سو اچسٹ جس شخص کو خمس ادا کرنا ہو اگر وہ حاکم شرع سے مفاہمت دست گردان کر دے کر کے خمس کو اپنے ذمہ لے لے یعنی یہ مسئلہ بھی پہلے والے سے ملتا جلتا ہے کہ پہلے میں یہ تھا کہ کوئی شخص اپنے آپ کو خود مستحقین کا مقروض تصور کر لیتا تھا لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہے مقروض تو ہے مگر وہ اپنی طرف سے نہیں کرتا حاکم شرع سے مفاہمت کرتا ہے حاکم شرع سے اجازت لیتا ہے کہ میں اپنے آپ کو مستحقین کا مقروض کرتا ہوں یعنی میں یہ خمس جو ہے بطور کرز رکھتا ہوں تو اس صورت میں سارا مال استعمال کر سکتا ہے سارے کا سارا مال وہ استعمال یعنی خمس والا بھی منافع بھی جتنا بھی ہے اس پر جو خمس نکلا ہے اس کو بھی وہ استعمال کر سکتا ہے کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس نے حاکم شرع سے مفاہمت کی ہے اب مفاہمت کی صورت کیا ہے؟ وہ حاکم شرع پر ہے کہ اس کے ساتھ وہ کیا شرائط رکھتا ہے کیا منافع رکھتا ہے کیا صورتیں رکھتا ہے وہ حاکم شرع پر ہے کہ جب حاکم شرع اس کے ساتھ کچھ شرائط کے ساتھ یا کیسے بھی اگر مفاہمت کر لیتا ہے تو وہ مال میں اس کو استعمال کر سکتا ہے اور مفاہمت کے بعد اس مال سے جو منافع اسے حاصل ہو وہ اس کا اپنا مال ہے اب جیسے ہی اس کی حاکم شرع کے ساتھ مفاہمت ہو گئی اور اس نے وہ اس خمس کو بطور کرد لے لیا اور لے لیا تو اب وہ خمس والا مال اس کا اپنا مال ہے اب اس میں سے کوئی اور فائدہ حاصل ہو تو وہ بھی اس کا اپنا ہے اس میں استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے اور پھر دھیرے دھیرے اپنے کرد کو لا پروائی کیے بغیر ادا کرتا رہے یعنی اپنے کرد کو جو بھی صورت حاکم شرع کے ساتھ اس نے تعیم کی ہے اسی اعتبار سے لا پروائی کیے بغیر سفتی کیے بغیر وہ اپنے کردے کو آہستہ آہستہ ادا کرتا رہے اب آجائیے مسئلہ نمبر سترہ سو باسٹ جو شخص کاروبار میں کسی دوسرے کے ساتھ شریک ہو اگر وہ اپنے منافع پر خمس دے دے اور اس کا حصے دار نہ دے اور آئندہ سال وہ حصے دار اس مال کو جس کا خمس اس نے نہیں دیا ساندھے میں سرمائے کے طور پر پیش کرے تو وہ شخص جس نے خمس ادا کر دیا ہو اگر وہ سیا اتنا اشری مسلمان ہو تو اس مال کو استعمال میں لاسکتا ہے اب اس مسئلے میں دو اشخاص کے لئے بیان کر رہے ہیں کہ دو شخص ہیں جو کہ آپس میں ساتھ ساتھ کاروبار کرتے ہیں کاروبار میں شریک ہیں اب جیسے ہی انہوں نے کاروبار کیا ان کا اکتھے منافع ہوا ساتھ ہی ان کو منافع ہو گیا اب منافع جو ہوا آدھا اس کا آدھا اس کا ہو گیا دو حصے ہو گیا ایک حصے دار نے اس منافع پر خمس دے دیا دوسرے حصے دار نے اس منافع پر خمس نہیں دیا اب جو اس کا مال ہے وہ آئندہ سال اس شخص نے جس نے خمس ادا نہیں کیا تھا آئندہ سال جب انہوں نے دوبارہ شرکت کے ساتھ کاروبار شروع کرنا چاہا تو جس نے خمس نہیں دیا تھا اس نے اسی مال کو سرمایہ کے طور پر اس کے ساتھ شامل کیا کہ جس پر خمس دیا ہوا نہیں تھا تو اب کیا ہو گیا کہ اب جو سرمایہ ہو گیا اس میں ایک شخص کا مال ایسا ہے کہ جس پر خمس دیا ہوا نہیں دوسرا جس نے پہلے ہی خمس دیا تھا اس کا مال ایسا ہے کہ جس پر خمس دیا ہوا ہے تو وہ شخص جس نے خمس ادا کر دیا ہو اگر وہ شیعہ اصنا عشری مسلمان ہو تو اس مال کو استعمال میں لا سکتا ہے اب اگر کاروبار ان کا ساتھ ہے سانجے کا مطلب ساتھ کاروبار ان کا ساتھ ہے مگر کیونکہ اس کا مال اپنا مال ہے وہ اپنے مال پر حق رکھتا ہے تو جس نے خمس ادا کیا ہوا ہے اس کے لئے اپنے مال کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے جو اس پر جو انہوں نے سرمایہ لگایا ایک پر خمس تھا دوسرے پر خمس نہیں تھا تو اس سے بھی جو منافع ہوگا اس پر بھی استعمال اس کو بھی کر سکتا ہے اس کے استعمال میں بھی کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے اس وجہ سے اس کا اپنا حصہ ہے جو خمس نہیں دیتا وہ اسے اپنا حساب آگے دینا پڑے گا اس سے منافع حاصل ہو یا وہ منافع حدیعے کے ذریعے ہی ہو رہا ہو اگر دوران سال اس کے اخراجات میں شامل نہ ہو تو اس کا خمس دینا ہوگا مثلا ایک نابالک بچہ ہے اس کے پاس کوئی سرمایہ ہو مثلا اسے کوئی ملکیت ملی ہو کوئی میراس ملی ہو کوئی اس کے پاس اپنا اس کے والدین اس کے پاس کوئی مال رکھ کر گئے ہیں اور اس سے منافع حاصل ہو اس کے ذریعے سے اس سرمایے کے ذریعے سے کوئی منافع حاصل ہو رہا ہے ایک صورت یہ دوسری صورت یا وہ منافع حدیعے کے ذریعے ہی ہو رہا ہو بچے کے بعد اپنا کوئی سرمایہ نہیں ہے لیکن اسے گفت بہت مل رہے ہیں اسے تحفے حدیعے بہت مل رہے ہیں ان حدیعوں کے ذریعے سے ان تحفوں کی ذریعے سے اسے منافع ہو رہا ہے اگر دوران سال اس کے اخراجات میں شامل نہ ہو تو اس کا خمس دینا ہوگا اگر سال کے درمیان میں ہی سال نہیں گزرا اس پر لیکن اسے منافع حاصل ہوا اب اس بچے کے مسئلان اخراجات کوئی اور اٹھاتا ہے اس بچے کو اچانک فائدہ حاصل ہو گیا یا فرمائے کے ذریعے سے یا حدیعے کے ذریعے سے تو اس کے اخراجات میں وہ شامل نہیں ہوا اس وجہ سے اسے سال کے گزرنے سے پہلے دوران سال ہی اس کا خمس دینا ہوگا اور اس بچے کے ولی پر واجب ہے کہ اس کا خمس دے کیونکہ بچہ خود خمس ادا نہیں کر سکتا خود اس چیز کو نہیں کر سکتا اب کیونکہ جب بچہ نہ بالگ ہوتا ہے تو اس کے سارے اس کیارات اس کے ولی کے پاس ہوتے ہیں تو اس کے ولی پر واجب ہے کہ اس کا خمس دے اگر ولی خمس نہ دے تو بالگ ہونے کے بعد واجب ہے کہ وہ خود اس کا خمس دے اب اسے منافع ہوا سرمائے سے ہوا ہو یا توفہ ہدیہ وغیرہ سے ہوا ہو اس کے ولی پر واجب تھا کہ اس کا خمس ادا کر دے لیکن اس کے ولی نے اس کا خمس ادا نہیں کیا تو جب یہ بچہ بالگ ہو جائے گا تو بلوگت کے بعد جو اس کے پاس منافع پڑا ہوا ہے اس پر وہ بچہ خود خمس ادا کرے گا